دوہزار تئیس کے الیکشن میں جو ابھی ہونے جا رہا ہے اس میں کون بہتر کینڈیٹ ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ امران صاحب کو دھچکہ ملا وہ جانگیر ترین صاحب کی وجہ سے ہی ملا حارون حاشمی can be the best candidate اور top of the list جو پل سے عوام کی یا candidates کی وہ کس طرف جائے گی یا کس طرف جانے کی توقع ہے راجہ صغیر جو ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑ گئے وہ پی ایم ایل اینڈ میں چلے گئے اور پی ٹی آئی کو انہوں نے سپورٹ نہیں کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں سید کوسر عباس انفو نیوز نیٹورک کے ساتھ ایک دوہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں ناظرین ہم مختلف جو حلقیں ان کا تجزیہ کر رہے ہیں کہ پچھلے جو دوہزار اٹھارہ کے انتخابات تھے اس میں کیا حالات تھے دوہزار تیرہ میں کیا تھا اور اب کیونکہ الیکشن کا دوبارہ سے جو پروسس ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے لوگ تمام جو پلٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں وہ الیکشن کی تیاریاں کر رہے ہیں تو ضروری ہے کہ ہر حلقے کا یہ انالیسس کیا جائے کہ وہاں سے کون سب سے بہتر کینڈیڈیٹ ہے اور کون کون اس ساری ریس کا حصہ ہے ٹکٹ لینے کے حوالے سے تو ہم آج بات کریں گے جی راول پنڈی کا حلقہ پی پی سیون جو کہوٹا اور اس سے ملحقہ جو علاقے ہیں کوٹنی ستیاں کہوٹا ان علاقوں پر مشتمل ہے تو اس حلقے کے اندر جو مختلف قسم کے سیاسی جماعتیں ہیں ان کا کیا اس سے پہلے پرفارمنس رہی اور کیا وے فورڈ ہے کہ آگے دوہزار تئیس کے الیکشن میں جو ابھی ہونے جا رہا ہے اس میں کون بہتر کینڈیڈیٹ ہے اور کس کو جو ہے وہ ٹکٹ ملنے کی توقع ہے اگر ہم بات کریں دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کی تو پی ٹی آئی کی جانب سے اس وقت راجہ سغیر کینڈیڈیٹ تھے پی ٹی آئی کی جانب سے اگین ایک بڑی مسٹیک تھی پی ٹی آئی کی کہ پی ٹی آئی نے راجہ سغیر کو ٹکٹ دیا اور جب نو کانفیڈنس کا سارا پروسس شروع ہوا اس کے بعد راجہ سغیر جو ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑ گئے وہ پی ای مل این میں چلے گئے اور پی ٹی آئی کو انہوں نے سپورٹ نہیں کیا حالانکہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے الیکشن انہوں نے ون کیا تھا زمنی الیکشن انہوں نے دوبارہ کانٹس کیا جو ابھی دوہزار بائیس میں ہوا تو اس میں چند ووٹوں سے راجہ سغیر جو ہے وہ دوبارہ جیتے اگر بات کریں دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کی تو وہاں پر جو سب سے پرومننٹ کانڈیڈیٹ اس وقت بھی ایکسپیک کیے جا رہے تھے وہ حرون حاشمی صاحب تھے جو پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے اور پچھلے کئی سالوں سے پاکستان تحریک انصاف کے مختلف عدوں پر بھی وہ رہے تحصیل کے صدر بھی رہے زلے کے صدر بھی رہے اور مختلف جو تنظیمی مراحل ہے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ پوائنئر ہیں پی ٹی آئی کے سارے علاقے میں لیکن انفرچنیٹی پی ٹی آئی نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا وہی جو پی ٹی آئی نے غلطی سب سے بڑی کی کہ اپنے نظریاتی لوگوں کو پر کمپرمائز کیا اور جو الیکٹیبلز تھے ان کو جو ہے وہ آگے لانے کی کوشش کی دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں جو ٹکٹ دیا پی ٹی آئی نے وہ مرتضی ستی صاحب کو دیا مرتضی ستی صاحب کو ٹکٹ انہوں نے اس لیے دیا کہ جانگیر ترین صاحب جو ہیں انہوں نے مرتضی ستی صاحب کو سپورٹ کیا مرتضی ستی صاحب اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑ گئے پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے کیونکہ ہوا اس وقت پی ٹی آئی کی بنی ہوئی تھی اس سارے دوہزار اٹھارہ کی جو ساری سیچویشن تھی اس کے اندر تو مرتضی ستی صاحب کو جو ٹکٹ دلوایا وہ جانگیر ترین صاحب کے پینل نے ان کو سپورٹ کیا اور جانگیر ترین کی لوپنگ سے سارا ان کو ٹکٹ انشور کروایا گیا لیکن وہ الیکشن خار گئے جانگیر ترین صاحب کا جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ پورا گروپ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو چھوڑ کے جا چکا ہے اور ایک بڑا جو آپ سمجھتے ہیں کہ عمران صاحب کو دھچکا ملا وہ جانگیر ترین صاحب کی وجہ سے ہی ملا کیونکہ ان کے جتنے بھی کینڈیڈٹس تھے انہوں نے پی ٹی آئی کو سپورٹ نہیں کیا اور ترین صاحب نے جو باقی پی ایم ایل این اور دیگر پارٹیز ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ الہاق کیا زمنی الیکشن میں پھر ٹکٹ ملا جی کرنل شبیر عوان صاحب کو اس وقت بھی کرنل شبیر عوان صاحب اس وجہ سے مضبوط کینڈیٹ بن کے سامنے آئے کہ ایک ہوا چل پڑی تھی جو عمران خان کا نیریٹیو بلٹ ہوا آفٹر نو کانفیڈنس اس کی وجہ سے جو نکلی پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کے لیے تو کرنل شبیر عوان نے ایک اچھا جو ہے وہ سکور جو ہے وہ وہاں پر شو کیا راجہ محمد علی جو ہیں وہ راجہ زفرالعک صاحب کے بیٹے ہیں انہوں نے دوہزار اٹھارہ کا الیکشن بھی کانٹس کیا پی ایم ایل این کی جانب سے اور ابھی دوہزار تئیس کا الیکشن جو ہے وہ بھی کانٹس کرنے کے لیے مسلم لیگ نون کی جانب سے راجہ محمد علی صاحب جو ہیں وہ الیکشن جو ہے وہ دوبارہ کانٹس کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے چودری زہیر صاحب کیڈی ریٹ ہے جو اس سے پہلے بھی وہ الیکشن کانٹس کرنے کے لیے خواہش مند رہے اور ابھی بھی وہ الیکشن کانٹس کرنے کے حوالے سے خواہش مند ہیں لیکن کیونکہ پی ڈی ایم شاید اگلے دوہزار تئیس کے انتخابات میں الہاق کے ساتھ آئے تو اس وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید راجہ محمد علی ہی ایک جوائنٹ کیڈی ریٹ ہوں ساری پارٹیز کی جانب سے جتنے بھی پی ڈی ایم کے لوگ ہیں اگر ہم بات کریں کرنٹ الیکشن میں جو دوہزار تئیس کے اس میں جو بلکہ اگر ہم زمنی الیکشن پہ چلے جائیں تو کرنل شبیر عوان صاحب جو ہیں وہ اپنا جو ان کا حلقہ تھا اس میں جو ان کی اپنی یونین کانسل تھی اس میں بھی وہ الیکشن ون نہیں کر بائے یعنی کہ اپنی یونین کانسل کے لوگوں نے بھی ان کو ووٹ نہیں دیا اور ابھی اگر بات کی جائے دوہزار تئیس میں تو وہاں پر جو ہلکہ بندیاں کچھ تبدیل ہوئیں تو یونین کانسل سموٹ منیادہ چوہ خالصہ اور کنوہا یہ جو یونین کانسلز ہے یہ شفٹ ہو گئی ہیں پی پی آٹھ کی جانب تو یعنی کہ پی پی ساتھ میں جو ایک تھوڑی سا انفلوینس کہیں کچھ یونین کانسلز میں کرنل شبیر عوان صاحب کا تھا وہ یونین کانسلز اب جو ہیں وہ پی پی آٹھ میں شفٹ ہو گئی ہیں اور یہ علاقہ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے جو پہلے ان کا پرانا ہلکہ ہے تو یقیناً ان کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ کرنل شبیر عوان صاحب جو ہیں وہ دوہزار تئیس میں پی پی ساتھ کی بجائے اگر آٹھ میں آتے ہیں تو وہاں سے شاید ان کو زیادہ بہتر رسپونس ملے گا اسی طرح اگر ہم پی ٹی آئی کی دوہزار تئیس کے امیدواران کی بات کریں تو اگین کیونکہ تھوڑا سا اگر بیک گراؤن دیکھا جائے پارٹی ورکرز کی ایک افیلیشن دیکھی جائے یا لوکل لیول پر جو ایکسپٹنس ہے اس کو دیکھا جائے تو حارون حاشمی ایک ٹاپ آف تی لسٹ آتے ہیں اور ان کا شاید پہلے نمبر پہ نام آتا ہے کہ اگر پارٹی ان کو ٹکٹ دیتی ہے تو یقیناً ان کا ایک بہتر نتائج جو ہے وہ دینے میں کامیاب ہو جائیں گے کیونکہ جو پی ٹی آئی کا نظریاتی ورکر ہے اس حلقے میں وہ سارا کا سارا ورکر جو ہے وہ حارون حاشمی کو سپورٹ کرتا ہے لیکن حارون حاشمی کے ساتھ اس طفعہ پھر جو کچھ اور کینڈیٹس ہیں وہ بھی اپنی جو نومینیشن ہے وہ جمع کروا رہے ہیں جس میں حافظ سحیل اشرف صاحب ہے جو پی ٹی آئی کی طرف سے امیدوار ہیں تارک مرتضی صاحب جو ہیں وہ تارک مرتضی صاحب جو ہیں وہ اس میں امیدوار ہیں لیکن تارک مرتضی کی بات کریں حافظ سحیل اشرف صاحب کی بات کریں تو وہ شاید کوئی اتنے پرومیننٹ کیانڈیٹ نہیں ہے اس حلقے کے تو اگر وہ کمپرومائز کی پوزیشن میں بھی آنا چاہیں تو وہ کوئی شاید زیادہ ان کو نقصان نہیں ہوگا کیونکہ وہ کوئی بہت زیادہ پرومیننٹ کیانڈیٹ جو ہے وہ وہاں کے نہیں ہیں اسی طرح اگر تارک مرتضی صحیل کی بات کریں تو وہ آر ڈی اے کے راول پنڈی ستی صاحب کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ تارک مرتضی صاحب عوامی نہیں ہے یعنی کہ ان کا پبلک انٹریکشن بہت زیادہ نہیں ہے تو الیکشن کانٹس کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو پبلک انٹریکشن ہے وہ زیادہ ہو اور لوگوں کے اندر ایکسپٹنس لوگوں کی زیادہ ہو ان کا تھوڑا سا شاید منیجیریل لیول پہ ان کا رول زیادہ بہتر ہے یا ایڈمیسٹیٹیو لیول پہ وہ اپنا رول زیادہ بہتر پلے کر سکتے ہیں کیونکہ وہ آر ڈی اے کے چیئرمن بھی رہے اور بیوروکریٹک شاید سٹائل ان کا زیادہ ہے تو اس وجہ سے تارک مرتضی صاحب جو ہیں وہ اگر اس حلقے کے کینڈیڈیٹ ہیں تو یقیناً حلقے میں جب آپ سیاست کرتے ہیں تو آپ کو عوام کے ساتھ ایک انٹریکشن رکھنا پڑتا ہے عوام کے ساتھ جب آپ انٹریکشن رکھتے ہیں تو تب ہی لوگ آپ کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور آپ کو ووڈ دیتے ہیں لیکن اگر آپ کا عوامی انٹریکشن نہیں ہے تو یقیناً لوگ آپ کو ایکسپٹ نہیں کریں گے تو اگر اس کا کمپیرزن کیا جائے ایک اور راجہ وحید صاحب یہاں سے کینڈیڈیٹ ہیں جو اگر کوئی بہت مضبوط کینڈیڈیٹ نہیں ہے تو اگر پی ٹی آئی کے ٹکٹ کی بات کی جائے تو ٹاپ آف تی لسٹ اس انیلیسس کے مطابق اور ہماری جو اس علاقے کی ایک انڈرسٹیننگ یا اس علاقے کی لوگوں سے بات چیت کے بعد جو ہماری انڈرسٹیننگ ہے وہ یہ ہے کہ حارون حاشمی can be the best candidate اور top of the list جس میں ایک عوامی بھی ہیں پارٹی کے جو تنظیمی ورکر ہیں وہ بھی ہیں لوگ ان کو جانتے بھی ہیں لوگ کے اندر acceptance بھی ان کے حوالے سے ذرا زیادہ ہے نظریاتی طور پہ بھی لوگ ان کو support کرتے ہیں دوسری طرف اگر ہم چلے جائیں تو پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم کے جو joint candidate ہے دو لوگ ہیں اس وقتی جو competition میں ہیں ایک راجہ صغیر ہیں جو 2018 میں پی ٹی ای کے ٹکٹ سے جیتے 2022 میں زمنی election میں پی ایم ایل این کے ٹکٹ سے انہوں نے election win کیا لیکن انہی کے مقابلے میں ایک بڑے مضبوط candidate راجہ زفر الحق صاحب کے بیٹے راجہ محمد علی بھی ہیں وہاں پر تو لیٹس سی کہ پی ڈی ایم یا پی ایم ایل این سپیشلی ان دونوں میں سے کس کا جو ہے وہ قرآن نکالتی ہے ٹکٹ کے حوالے سے دونوں ہی اپنی جگہ پر مضبوط candidate ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے چودری زہیر صاحب وہاں پر expected candidate ہیں لیکن اگر پی ڈی ایم الہاق کے ساتھ election لڑے گی تو یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنا candidate وہاں سے نہیں لے کے آئے گی تو اگر ہم پی پی ساتھ کا analysis کریں تو پی ٹی آئی کی جانب سے حارون حاشمی جو ہے وہ شاید top of the list ان کا profile ہے اس حلقے کے حوالے سے اور اگر ہم بات کریں مسلم لیگ نون کی یا پی ڈی ایم کی تو راجہ صغیر and راجہ محمد علی جو ہیں یہ دو candidate ان کے جو ہے وہ expected ہیں دونوں میں سے کسی ایک کو ticket ملے گا اور دونوں ہی مضبوط candidate ہیں لیکن انہی کے مقابلے میں اگر پی ٹی آئی کی بات کریں تو وہاں پہ multiple candidates شاید interested ہیں ticket apply کرنے کے لیے لیکن جو بہتر profile یا بہتر public interaction یا لوگوں کے ساتھ ایک جو تعلق اور specialی اگر پارٹی کی تنظیم سازی کی بات کی جائے تو جو workers کے ساتھ ایک affiliation ہے وہ شاید حارون حاشمی کی جو ہے وہ باقیوں سے بہتر ہے ہم مزید حلقوں کا analysis بھی جو ہے وہ لے کے آئیں گے اس سارے کا مقصد کسی ایک candidate کو یا کسی ایک party کو support کرنا نہیں بلکہ عوام کو آگاہ کرنا ہے کہ اس حلقے میں کیا analysis ہے اور کس طرح کی جو پل سے عوام کی یا candidates کی وہ کس طرف جائے گی یا کس طرف جانے کی توقع ہے یقیناً عوام نے ہی اس حوالے سے فیصلہ کرنا ہے اپنے vote کے ذریعے کہ وہ کس کو اپنا بہتر اور پسندیدہ امیدوار قرار دے کے اسے vote دے کے election جتوائیں گے تو مزید حلقوں کا analysis بھی آپ کے سامنے ہم لے کے آئیں گے دیکھتے رہیے info news network موسیقی 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 موسیقی